دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ دیکشا چودری کی لکھی کہانی ایک خاموش الویدہ دیکشا چودری محض انیس سال کی ہے اور راجستان کے گنگا نگرزلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں تتارسر کی رہنے والی ہیں آج کل سیکر میں رہ کر پڑھائی کر رہی ہیں ایم اے انگلیش لٹیچر کی چلی شروع کرتا ہوں کہانی وہ ستمبر کی شام تھی بارش کی پھواروں میں بھیگتی ہوئی میں ہاتھ میں ادرک والی چائے کا گلاس تھامیں اپنے کلینک میں بیٹھا تھا دن بہت خالی سا گزرا تھا آج کل یہ شہر چھوڑنا تھا اور شہر نے جیسے آج ہی چھوڑ دیا تھا مجھے جیسے کوئی ایک روز پہلے سے ہی ہمارے بینا رہنے کا عادی ہو جانا چاہتا ہو ویسے یہ عادت ڈالنے کی ضرورت سب سے زیادہ تو مجھے تھی یہ کلینک یہاں بتایا وقت زندگی کا سب سے سندر وقت تھا یہ سر کمپاؤنڈر سومیش کی آواز آئی وہ میسیس گپتہ آئی ہیں ہم اندر بھیج دو میں نے چائے کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا میسیس گپتہ اندر آگئی گود میں اپنے براؤن پپی رومی کو لیے رومی دو دن پہلے بہت بیمار تھا فوڈ پوائزننگ سٹور روم میں رکھا پرانا ڈاگ فوڈ ایک ساتھ کھا لیا تھا ہلو ڈاکٹر عبیر ہلو میسیس گپتہ ہلو چیمپئن میں نے اپنے اداس چہرے پر ایک مسکراہت کھینچتے ہوئے کہا رومی کی اچھی دوستی ہو گئی تھی مجھ سے وہ ان کی گود سے اترا اور میرے پاس چلا آیا میں کچھ دیر اسے سہلاتا رہا پھر سٹیتھوسکوپ اس کے سینے پر رکھ دیا اس کی ننہی دھڑکنیں انسانی دھڑکنوں سے کہیں تیز مگر نارمل تھیں میں نے ایک انجیکشن لگایا اور کچھ دوائیاں لکھ کر دے دیں تھانک یو سو مچ ڈاکٹر کل بھی لے آؤ چیک اپ کے لیے میسیس گپتہ بولی میں ذرا سے مسکرایا پھر بولا میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے کل جا رہا ہوں میں کچھ دن لگیں گے کوئی نیا ڈاکٹر میرا مسکرانا ایک تیاری تھی ان کٹھور شبدوں کو کہنے کی خود اپنے ان شبدوں کو سننے کی کہ میں جا رہا ہوں میسیس گپتہ چلی گئی میں بھی سومیش کو کچھ ضروری باتیں سمجھا کر گھر چلا آیا ضروری باتیں جیسے کل ایک بار رومی کو دیکھ آنا کلینک سے تھوڑی دور رہنے والے کرنل صاحب کے توتے کی دوائی دوسرے ہسپٹل سے منگائی ہے وہ آ جائے تو پکڑا آنا ان کو روحن کی بلی کے پیر میں چوٹ لگی تھی وہ آئے تو پٹی بدل دینا اور ہاں آرام سے زخم کافی گہرا ہے اور روحن سے کہنا خاص خیال رکھے اس کا سومیش مسکراتا رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو ڈاکٹر عبیر اگر آپ کو ان سب کی فکر ہے تو ٹرانسفر کیوں کروالیا اپنا رات کے ڈینر کے بعد میں سٹیڈی میں چلا آیا ایک سفید پنے کے سامنے پین پکڑے ہوئے خاموش بیٹھا رہا پیار غصہ ناراضگی سب ایک ساتھ بیان کرنے والے شبت کھوچ پانا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے پتہ نہیں کتنی دیر بعد میں نے لکھا ڈیر ایلیس میرے اور تمہارے بیچ بہت کچھ انکہا رہ گیا ہے بہت سی باتیں جو میں تمہیں بتا دینا چاہتا تھا اس روز چرچ کے باہر یا اس سے بھی بہت پہلے بتا دینا چاہتا تھا کہ تم نے میری دنیا بدل دی اور اس بدلی ہوئی دنیا کو تمہارے ساتھ جینے کا سپنا لکھتے لکھتے میرے ہاتھ رک گئے من مجھے وہیں ان ادھورے شبدوں کے بیٹ چھوڑ کر جا چکا تھا جا چکا تھا اپنی درازوں میں چھپا کر رکھے کچھ دنوں کو پھر سے جینے میری زندگی سے دوستی کبھی ہو ہی نہیں پائی دوستی تو دور ہمارے بیچ تو ہمیشہ دھوپ چھاؤں والا کھیل رہا میں نے جب سرد دو پہروں میں دھوپ کے سپنے بنے تو یہ کمبخت چھاؤں بٹور لائی اور جب میں نے چھاؤں میں سستانہ چاہا تو ایک دم چل چلاتی دھوپ یہی کھیل تب کھیلا تھا اس نے جب میں نے ڈاکٹر بننے کا سپنا دیکھا تھا کارڈیولوجسٹ یعنی انسانی دل کا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا میں پورے دو سال جی توڑ محنت کی تھی مگر جب ریزلٹ آیا نمبر کم تھے صرف دو آپشن بچے تھے میرے سامنے یا تو پھر سے تیاری کروں یا پھر یا پھر ویٹنری فیل چننوں اپنے گھر کی حالت چھپی نہیں تھی مجھ سے میں نے کارڈیولوجسٹ بننے کے خواب کو ایک طرف سرکا دیا لے لیا ایڈمیشن ویٹنری کورس میں پڑھائی پوری ہوئی گورمنٹ ہاسپٹل میں پوسٹنگ بھی ہو گئی مگر میں ذرا بھی خوش نہیں تھا اپنے کام سے کھیج ہوتی تھی مجھے مجھے تو جانوروں سے ہی کھیج ہوتی تھی سچ کہوں تو میں اپنے پیشے سے اپنا دل جوڑ نہیں پایا تھا اور جب تک کسی کام سے دل نہ جڑ جائے وہ بوجھ ہی لگتا ہے ہماری مرضی کے خلاف لادا گیا ایک بھاری لبادہ ہم ڈھوتے رہتے ہیں اس کو کبھی خود کو کبھی زندگی کو تو کبھی پوری دنیا کو کوستے ہوئے وہ ایسا ہی انمانہ سا دن تھا میں کلینک سے نکل ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی اچانک میرے سامنے آکھڑی ہوئی تھی بلو ڈریس ذرا بکھرے سے بال اور نجانے کیا تھا اس کے چہرے پر اس کی باتونی سی آنکھوں میں میں اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا تھا اس کے ہاتھ میں دھول سے سنا ایک کتہ تھا جس کے ایک پیر سے خون بہ رہا تھا میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے اس نے کتے کو میری طرف بڑھا دیا بولی ڈاکٹر جلدی کچھ کیجئے کتنی چھوٹ لگی اس کے پیر میں پر کلینک تو میں اپنی بات پوری کر پاتا اس سے پہلے ہی وہ کلینک کے بھیتر چلی آئی میں کتے کو گود میں اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے آ گیا اس نے میرے ہاتھ سے کتے کو لیا اور ٹیبل پر بٹھا دیا میں نے سومیش کو پرویڈین اور بینڈج لانے کا اشارہ کیا وہ بات کرنے لگی اس سے تم تو بریو ہو نا نو نو بلکل درد نہیں ہوگا اب بس بچے بس ڈر گیا ہے بچارہ وہ میری طرف دیکھ کر بولی میں ذرا سا مسکرہ دیا میں نے جتنی دیر اس کتے کے پیر کا گھاؤ ساف کیا دواء لگا کر پٹی باندھی وہ لڑکی سہلاتی رہی تھی اسے کہتی جا رہی تھی بس بچے بس ہو گیا بس ہو گیا جاتے جاتے اس نے بتایا تھا کہ وہ اس کتے کو سڑک پر سے اٹھا کر لائی تھی سڑک پر گھائل پڑے جانور کے لیے اتنا پیار اتنی فکر شاید یہی وجہ تھی کہ اس روز وہ اجنبی لڑکی وہ باتونی آنکھوں والی لڑکی جانے کے بعد بھی رکی رہی تھی میرے من کے کسی کونے میں میرے خود سے پوچھے سوالوں میں کہ میں کیوں نہیں محسوس کر پاتا ان بے زبانوں کا درد اتنی ہی شدت سے رات کے گیارہ بجنے کو تھے کھڑکی سے دکھتی سڑکیں جو کچھ گھنٹوں پہلے تک روشنیوں کے سمندر سی جان پڑتی تھی اب ایک دم ویران ہو چلی تھی میں اب بھی اس ادھورے خط کے سامنے بیٹھا تھا یاد کر رہا تھا ان دنوں کو جب ایلیس میری زندگی کا سونہ پن بھڑنے لگی تھی وہ اکثر آنے لگی تھی میری کلینک اس پیارے سے کتے کو گود میں لیے ہوپ یہی نام رکھا تھا اس نے ایسی میڈیسن دو کہ چھٹکی میں اس کا گھاؤ بھر جائے وہ جب بھی ایک دم سنجیدہ ہو کر کہتی مجھے ہسی آ جاتی اس کی اس ماسوم منوہار پر ایسی میڈیسن تو ابھی کچھ سال لگیں گے آپ کی ریکویسٹ پوری ہونے میں میں ہس کر کہتا وہ ذرا اداسی ہوتے ہوئے ہوپ کی طرف دیکھتی اور پھر اس کا ماتھا چونگ لیتی oh my child I'm sorry وہ کہتی اور ہوپ ذرا سا دوبگ جاتا تھا اس کی گود میں یہ اس کی بھاشا تھی سنہ کا جواب دینے کی بھاشا دولار کو سویکارنے کی بھاشا پر میں کب سے یہ نوٹس کرنے لگا تھا سوچ کر حیران رہ گیا تھا میں شاید اس دن سے جب وہ اسے گود میں اٹھائے بدحواز سی میری کلینک آئی تھی یا شاید اس دن سے جب میں انجیکشن ہوپ کو لگا رہا تھا اور آنکھیں اس پیاری سی لڑکی نے مون دی تھی ہوپ کا پیر اب ٹھیک ہونے لگا تھا اس کی تکلیف دن و دن گھٹی جا رہی تھی اور ہماری دوستی دن و دن بڑھتی اب وہ ہوپ کے ساتھ کلینک آتی تو بہت دیر تک بیٹھی رہتی میں ہی روک لیتا تھا اسے کبھی چائے کے بہانے تو کبھی کسی پیٹ کی باتوں میں الجھا کر بہت بہاتا تھا مجھے اس کا ساتھ اس کے پاس دھیر سارے قصے ہوتے تھے اپنی آنکھوں جتنی ہی باتونی تھی وہ پتہ میرے پاس ایک بلی تھی سوزی نام تھا اس کا ہمیشہ میرے پاس سوتی تھی پھر وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی پھر کیا میں نے پوچھا تو وہ بولی وہ ایک دن چلی گئی مجھے چھوڑ کے ہمیشہ کھلے میں نے دیکھا تو اس کی آنکھیں نام ہو گئی تھی وہ صرف اتنا بدبد آئی ایک روز وہ کلنک آئی تو اس کے ساتھ ہوپ نہیں ایک چھوٹا سا میم نہ تھا سفید رنگ کا جوئی یہ ڈاکٹر عبیر ہے جب دیکھو تم جیسے پیارے بچوں کو سوئیاں لگاتے رہتے ہیں ارے میں زور سے ہسا جانتے ہو آنیملز بھی ہستے ہیں اچھا سچ میں میں نے حیرانی سے پوچھا اور نہیں تو کیا اداس بھی ہوتے ہیں اگر اکیلے ہوں میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا میں نے کہا تو وہ ذرا ہس کر بولی کتابیں سب کچھ نہیں بتاتیں ڈاکٹر عبیر کچھ باتیں خود محسوس کرنی پڑتی ہیں اس روز ایک ڈاکٹر نے ایک نئی تھیاری پڑھی تھی اس لڑکی کی مسکراہت میں اس کی آنکھوں میں ابری ہلکی سی نمی میں شاید سچ میں احساس سکھائے یا پڑھائے نہیں جا سکتے وہ تو اپنے آپ پو پشتے ہیں من کی زمین پر جنگلی گھاس کی طرح مجھے حیلس سے ملتے قریب چار مہینے گزرنے کو تھے اتفاق کی طرح میری زندگی میں آئی وہ لڑکی زندگی بدل رہی تھی میری زندگی بند بھی رہی تھی شاید شاید اس کے بھیتر کا پیار ہی تھا جو مجھے قائل بنا گیا تھا اس کا زندگی سے اوبتا دن رات اسے کوستا ایک آدمی جینے کے گر سیکھنے لگا تھا سیکھنے لگا تھا کہ ہنسی کے پل کہیں الگ سے پیدا نہیں ہوتے انہی ایک دم سادھارن سے دکھتے دنوں میں سے ہی چورانے پڑتے ہیں اور یہ بھی کہ پیار دنیا کا سب سے سہج سب سے سندر احساس ہے اب میں نہیں کھیشتا تھا اپنے کام سے کسی بے زبان جانور سے کسی کتے کی دھڑکن اپنے سٹیتھوسکوپ میں سنتے ہوئے یہ خیال نہیں آتا تھا من میں کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا میں انسانی دل کا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا انسان ہو یا جانور زندگی تو دونوں میں ایک جیسی ہوتی ہے نا پھر اس زندگی سے پیار کرنے میں دوہرے پیمانے برتنے کی کیا ضرورت ایسی اور بھی نہ جانے کتنی باتیں جو میں اس سے سیکھ رہا تھا لیبادور سے لے کر جرمن شپرڈ تک کون سے کتے کیا کھانا پسند کرتے ہیں کیا کھیلنا پسند کرتے ہیں کب وہ اداس ہوتے ہیں کب انہیں بھی ہماری طرح بہت کچھ اچھا لگتا ہے ہر چھوٹی بات معلوم تھی اسے بلیاں ہمیشہ سے دوست رہی تھی اس کی چڑیوں کی آواز نکالنا ہابی میں شامل تھا اکثر کوئی پیٹ اڈاپٹ کرتی تھی اور اگلے ہی دن اس کو میرے کلینک لے کر چلی آتی تھی ریگلر چیک اپ کے لیے ایسی بات نہیں تھی کہ وہ پہلی تھی پیٹ لورز بہت دیکھے تھے میں نے مگر ہاں جسے دیکھ کر مجھے پیار کے معنی سمجھ آئے وہ پہلی ہی تھی اس کا ہر ہفتے کلینک آنا تیر رہتا تھا مگر کس دن یہ نہیں معلوم ہوتا تھا مجھے میں کبھی پوچھتا بھی نہیں تھا بہت بھاتا تھا ہفتے کے چھے دن اس ایک دن کا انتظار کرنا وہ ہر سنڈے چٹ جاتی تھی میں بھی چلا جاتا تھا صرف اسے دیکھنے مائے گاڈ وہاں کوئنسیڈنس کہہ کر کبھی اسے مل لیتا تو کبھی دور سے ہی صرف اس کو دیکھ کر لوٹ آتا پر اب دل نہیں چاہتا تھا یہ لکا چھپی اب بتا دینا چاہتا تھا اس کو کہ اس کی باتوں کے علاوہ اس کی خاموشیوں میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں میں وہ قریب دس دن بعد کلینک آئی تھی اور اس روز کسی پیٹ کو لے کر نہیں یوں ہی خالی ہاتھ ایم سو ہیپی کچھ بتانا ہے تم کو اس نے کہا تو میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا میں شبد بٹور رہا تھا جن میں کہہ سکوں کہ مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے آلیس لیکن اس سے پہلے ہی اس نے مجھے کارڈ تھما دیا اپنی شادی کا کارڈ اور اگلے ہفتے اسی چرچ میں جہاں میں چھپ چھپ کر اسے دیکھنے جاتا تھا اس کی شادی تھی پیار بدل دیتا ہے ہمیں شاید اسی لئے دنیا بدلی سی لگنے لگتی ہے پر میری دنیا بدلنے والی اس لڑکی کی اپنی الگ دنیا تھی میں نہیں تھا اس کا حصہ میں صرف ایک معمولی سا دوست تھا یا شاید صرف ایک پرچت ایک اکوینٹنس لیکن میرے لئے تو بہت خاص تھی نا وہ تو پھر کیوں کبھی یہ احساس ہی نہیں کروا پایا کیوں کبھی نہیں بتا پایا اسے کہ تمہارے ساتھ وقت بتانا اچھا لگتا ہے کہ تم آتی رہ کرو ایلیس شاید بے اکوف تھا میں یا شاید زندگی پھر سے اپنا وہی پرانا کھیل دھوھرا رہی تھی اب کلینک جاتا تو عادتن اس کا مجھے انتظار رہتا پھر کھیت جاتا خود سے نہیں رہ سکتا تھا اب میں یہاں ہر چیز اس کی یاد دلاتی تھی مجھے اور میں بھاگنا چاہتا تھا اس سے ایک روز کلینک بھی آئی تھی وہ مگر میں نہیں ملا اس سے سومیش سے کہلوا دیا کہ کسی سرجری میں بزی ہوں میں نفرت کرنا چاہتا تھا اس لڑکی سے یا شاید خود سے میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی وہ اسی شام گھنٹوں سوچنے کے بعد میں نے ٹرانسفر اپلیکیشن میل کر دی اور کل اس کی شادی کے پورے ایک مہینے بعد میں اس کے شہر کو اسے الویدہ کہنے والا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے ایک آنسو لڑک کر سامنے رکھے پننے پر گر گیا اس ادھورے خط پر جسے لکھنے بیٹھا میں سب کچھ پھر سے جی آیا تھا ہاں سچ ہے کہ شکایتیں لکھنے بیٹھا تھا میں لکھنے بیٹھا تھا کہ تم بہت بری ہو ایلیس کہ تم نے میرا دل اتنی باریکی سے توڑا ہے کہ میں شاید عمر بھر نہ سمیت پاؤں سب کے لیے اپنے دل میں پیار لیے پھرنے والی لڑکی میری باری آنے پر اتنی پتھر دل کیسے ہو گئی تم پر اب اب جانے کیوں کچھ بھی نہیں لکھ پا رہا تھا میں میں اس خط کو وہیں چھوڑ کر اپنا سامان پیک کرنے لگا کچھ ہی گھنٹوں میں سب پیک ہو چکا تھا سوائے یادوں کے جو اب بھی بکھری پڑی تھی کچھ من میں تو کچھ گھر کے ہر کونے میں ہر اس کونے میں جہاں میں کلینک سے مسکراتے ہوئے لوٹا تھا اس سے ملنے کے بعد ہر اس تکیے پر جہاں میں اس کے ساتھ زندگی بتانے کے سپنے دیکھا کرتا تھا کچھ گھنٹوں بعد سب کچھ ایسے ہی چھوڑ کر جانا تھا مگر کچھ تھا جسے میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا میں پھر سے اس خط کے سامنے بیٹھا اور ساب لکھ دیا ہر وہ بات جو کل جانے سے پہلے اس سے مل کر اسے بتا دینا چاہتا تھا میں شہروں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے خاص کر تب جب وہ کسی ایک کی محبت میں اپنے ہوئے ہوں لگتا ہے اس دوسرے شہر میں کچھ بھی نہیں بچا ہوگا نہ ہسی کی وجہ نہ بیچینیوں کے سبب ڈھلتی شاہ میں اداس کیا کریں گی سویرے ذرا اجنبی سے لگا کریں گے ہر رات یہ سوال ذہن میں ناچتا رہے گا کہ اسے یاد کیا جائے یا خود کو یاد دلایا جائے کہ اب بھولنا ہے اسے ساب معلوم تھا مجھے شاید ساب آسان بھی تھا یہاں اس کے قریب رہ کر دور رہنے سے تو بہت آسان آج صبح میں اس کے دروازے پر کھڑا تھا جیب میں وہ خط لیے جو اس کو سونپنے آیا تھا بہت دیر کھڑے رہنے کے بعد میں نے ڈور بیل بجا دی اس نے دروازہ کھولا بکھرے سے بال السایا سا چہرہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہمیشہ اتنی خوبصورت کیوں لگتی تھی وہ ارے تم آؤ نا اندر آؤ میں ہاتھ میں پومیرین پپی اٹھائے بھیتر چلا آیا میں کلینک آئی تھی تم ملے نہیں اس کی اس ایک شکایت کے بدلے کتنی شکایتیں تھی میرے پاس میں نے کچھ نہیں کہا اچھا چاہے یا کافی اس نے پوچھا ارے نہیں مجھے نکلنا ہے ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہے میں تو بھائے کہنے آیا تھا تمہیں کہنے کو اور بھی بہت کچھ تھا مگر آج بس یہی شبد یہی بات ضروری رہ گئی تھی بھائے وہ ذرا حیران ہو گئی ہاں وہ میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے یہ پپی تمہارے لیے ویڈنگ گفٹ میں نے پپی اس کی طرف بڑھایا تو وہ چہک اٹھی اوہ سو بیوٹیفل ایس تا بیسٹ گفٹ تینکیو سو 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 مچ تم بہت اچھے ڈاکٹر ہو اور اس سے بھی زیادہ اچھے انسان وہ اسے سینے سے چپکائے کہہ رہی تھی کتنا کٹھور پل تھا نا یہ اس کی مسکراہت کے سامنے اپنے آسو چھپانے کی کوشش میں لگا پل میں نے جیب میں رکھے خط پر ہاتھ رکھا اوکے آہ مجھے چلنا چاہیے اب میں جیسے تیسے اپنی ڈوپتی سی آواز کو سمحال رہا تھا ہم کبھی آنا ہو تو ملنا مت بھولنا ہیپی جانی وہ مجھے باہر تک چھوڑنے آئی تھی بار بار یہی دہراتی رہی تھی اور میں ایک دم خاموش تھا اب میں اس کے گھر سے اسٹیشن کے راستے میں تھا اپنی جیب میں رکھا خط نکال کر پڑھ رہا تھا ایلیس تم سے پیار کب ہوا میں نہیں جانتا کیوں ہوا یہ جانتا ہوں دراصل تم ہو ہی ایسی شاید شاید تمہارے بیتر سب کے لیے جو پیار ہے نا اسی نے اسی نے بان لیا مجھ کو پر اس میں تمہاری کوئی غلطی کبھی تھی ہی نہیں دیر سے ہی صحیح مگر آج سمجھ آ گیا ہے مجھے میں پاگل تھا جو تم پر سارا دوش مڑتا رہا ضروری تو نہیں کہ جسے ہم پیار کرتے ہیں اسے بھی ہم سے پیار ہو اور پھر مجھ میں اس بورنگ ڈاکٹر عبیر میں ایسا کچھ ہے بھی تو نہیں جس سے تمہیں پیار ہوتا کوئی شکایت نہیں ہے تم سے بس یہ پیار تمہیں ہی سوپ کر جانا چاہتا ہوں ساتھ لے گیا تو جی نہیں پاؤں گا میں نے خط سمیٹا اور واپس جیب میں رکھ لیا اسے الویدہ کہہ آیا تھا میں مگر اس کے پیار کو اسے لوٹا کر نہیں سہیچ کر اسے ساتھ ہی لے جا رہا تھا اس تصویر کو بھی جو آنکھیں مونتے ہی ذہن میں عمرنے لگتی ہے وہ باتونی آنکھوں والی بلو ڈریس ہاتھ میں ننہا سا کتہ اٹھائے میرے کلنے کائی ایک لڑکی کی تصویر بس اتنی سی تھی یہ کہانی اور چلتے چلتے اپنے ان ساتھیوں کے نام بھی تو بتا دوں جن کی وجہ سے یہ شو آپ تک پہنچا پاتے ہیں ہم اس شو کی پروڈیوسر ہے کانٹینٹ پروجیکٹ اور منڈلی کی سائٹ سے انولتہ راج نائر اور اس کی ساؤنڈ ڈیزائن کرتے ہیں ہمارے آڈیو انجینئر شیوہ مشرا یہ ہے یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیلے شمسرا سیزن سکس